بڑا اچھا کریڈلی ہے میں صرف اتنا پوچھوں گا آپ نے زمین میں کہ جو ابھی ان کا جواب آئے یہ جو پیسے ریکاور ہوئے ہیں یہ دو دو مد میں ہوئے ہیں ایک وی آر جسے والنٹری ریٹرن کہتے ہیں جسے سپریم کورٹا پاکستان نے ہوڑا کے رکھ دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ ہے جس طرح آپ کسی آدمی کو اغواہ کر کے لے کے آتے ہیں اپنے پاس پیسے دیتے بٹھا لیتے ہیں اور جب پیسے دیتا ہے تو اس کو چھوڑتے ہیں یہ پیسے وہ تھے والنٹری ریٹرن کہیں دوسرا پلی بارگین ایک آدمی نے پچاس ہرب روپے کی کرپشن کی ہوگی پانچ ہرب روپے اس نے دیا ہوگا باقی اس کی مارک چھوڑ دیا ہوگا اور میں کئی افسر کے نام لے سکتا ہوں جنہوں نے پلی بارگین کیا ہے اور جنہوں نے وی آر کیا ہے وہ پھر آپ نے اپنے آپسز میں باقی ہیں میں صرف منسٹر صاحب سے ایک معصومہ نہ سوال یہ پوچھنا چاہوں گا اس میں کہ مجھے بتا دیں کہ کسی کیس میں لاجیکل انڈ ہوا ہے اور عدالت نے کہا ہوا کہ اسے پیسے ریکاور کریں وہ پیسے کتنے ہیں باقی یہ جو پیسے ہیں ان کی کہانی ہم سب جانتے ہیں منسٹر آف سٹیٹ پارلیمنٹری ایر فیرز جی علی مہد خان صاحب چونکہ آنریبل عباسی صاحب مسلم لیگ نواز کے بہت پرانے ورکر ہیں جس طرح میں اپنی جماعت کا ایک پرانا اتناسہ کارکن ہوں تو یہ بھی جماعت میں جوان ہوئے ہیں جماعت میں جوان ہوئے ہیں تو یہ بھی پلی بارگین کے خلاف ہے میں بھی پلی بارگین کے خلاف ہو عمران خان صاحب بھی پلی بارگین کے خلاف ہے جس طرح یہ پلی بارگین کے خلاف انہوں نے بات کی ہے یہ کلنگ کا ٹیکہ ہے اس کو ختم کرنا چاہئے لیکن سوال یہاں پہ پھر بھی یہ اٹھتا ہے سوال پھر بھی یہ اٹھتا ہے انیس صاحب دو سال میں عمران خان کی حکومت میں تین سو نوے عرب روپے ریکوور ہوتے ہیں اور اس سے پچھلے آٹھ سال میں جب زرداری صاحب اور نواز صاحب کی حکومتیں تھی تو صرف ایک کاندھ میں عرب کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ این آر او مل رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ پلی بارگینے ہو رہی تھی کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سوز اکاؤنٹس حلال ہو رہے تھے کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ایون فیلز اکاؤنٹس چھپا کے حلال ہو رہے تھے تبھی کوئی کہہ رہا تھا ہمارے وہاں تو کیا یہاں بھی اکاؤنٹس نہیں مرسٹر صاحب ان کے جو سپلیمنٹری اس کا جواب دیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سر محل سے پہلے انکاری ان کے سپلیمنٹری کا جواب دیں تو مجھے یقین ہے کہ عباسی صاحب نے یہ صدای احتجاج رائیوڈ میں ضرور پرند کی ہوگی مرسٹر صاحب ان کے سپلیمنٹری کا جواب دے دیں سوال کا تو جواب دیں جے جی پلیز آرڈر اند آؤس آپ سن لیں جی پیشیاں ہو رہی ہیں ساری تفصیلات اگر آپ چاہتے ہیں ساری کیسوں کی آپ کو پروائیڈ کر دیں گے کہ کتنے کیس چل رہے ہیں نیب میں کس سے کتنی ریکوریاں ہوئی ہیں وہ تو بتا دی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوجیکل انڈ تک کتنے پہنچے ہیں اور کتنے کیسیں ہیں زیادہ تر کیسیں تو آپ ہی کی جماعتوں میں ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس اپنے سنٹرل آفیسز میں اس کی انفارمیشن لازمن ہوگی لیکن بدقسمت یہ آپ پرچی سنبھال کی نہیں رکھتے یہ بہت بڑی توہین ہے پارلیمنٹ کی کہ پارلیمنٹ کا سوال ہے میں نے زمنی سوال پوچھا اس کے اندر سے پوچھا ہے کہ مہربانی کر کے پلی بارگین میں وی آر میں آپ نے ریکوری کیا وہ ہمیں پتا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح ریکوری ہوئی ہے آپ بتا دیں ابھی تاک کہ کتنے پیسے کسی عدالت میں جب یہ کیس ٹرائل ہونے کے بعد پیسے جمع ہوئے وہ کتنے پیسے وہ پوچھے انہوں نے اس پر تقریر ہے کہ ہم اس پر بہتر تقریر کر سکتے ہیں لیکن یہ باتیں تانے دینا جگتیں کرنا پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا تھا پارلیمنٹ میں سوالوں کی جواب دیے جاتے ہیں سر کچھ کیسز تو ابھی حالی میں ہوئے ہیں جس میں سات ارب روپے کا ایون فیلڈ کا جو ہے جرمانہ ہو چکا ہے وہ پیسے کوئی نہیں بھرے جارے لیکن انہوں نے پوچھا کہ دس سال کی کردگی بتائیں ہم نے بتا دی اگر یہ وی آر کی ڈیٹیل چاہتے ہیں تو دو جگہ سے مل سکتی ہے دو جگہ سے مل سکتی ہے ایک نیپ کے ہیڈکوارٹر سے جس کیلئے فریش کوسٹن چاہیے اور ایک رائیونڈ سے مل سکتی ہے میاں صاحب سے پوچھیں وہ آپ کو بتا دیں گے یہ سیرٹر عثمان خان کہا کر سپلیمنٹری جواب آپ فریش دے دیں میں سوال مگ رہا دے میں اس کا جواب تشریف میں اسمان کی سنوں تینکیو جعوید صاحب اب آئیسی کی سنیں اب آئیسی کی سنیں شہزاد اکبر صاحب اس کا جواب دیں گے پلیز ایک میں تشریف رکھیں سوال جی سوال جی صاحب شہزاد اکبر صاحب اس کا جواب دیں گے پھر آپ دیں گے تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی فاظل ممبر اگر اپنا سپلیمنٹری کوششن ریپیٹ کر دیں کیونکہ میں ابھی انٹر ہوں سپلیمنٹری ان کا یہ ہے جی کہ لوجیکل انڈ ابھی تک نیب میں کتنے کیسز ہوئے ہیں میں صرف اتنا پوچھا ہے ایڈوائزر سب آگئے ہیں میں نے یہ پوچھا ہے جی کہ وی آر میں اور پری بارگین میں جو پیسے لے گئے ہیں اور بینک کی ریج شیڈولنگ میں جو لے گئے ہیں جو سپریم کورٹہ پاکستان نے پری بارگین کے بارے میں اور وی آر کے بارے میں پاک پتا کیا ہے وہ بابا روان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے وہ تو اسی طرح ہے جس طرح آپ بھی کوئی اکا غواہ کر کے اٹھا کے لے جاتے ہیں اسے رکھتے ہیں جاویز صاحب آپ بھی وہ تقریر نہ کریں پھر یہ بھی تقریر کریں گے ہم کہتے ہیں کہ ان کی علاوہ جو کیسز نیپ کی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ہیں لاجیکل لینڈ تک پہنچیں اس میں کتنی ریکاوری ہوئی ہے مہربانی کر کے وہ فکر بتا دیں بس جیو مینسٹر صاحب ایڈوائزر ٹو پرائم مینسٹر جی فازل میمبر خود بھی وکیل ہیں اور بڑا آپ کو نہیں پتا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بڑے بھائی بھی ہیں لیکن بڑا افسوس ہے کہ جو عدالت میں کوسچن آنسر کے دوران بات کی جاتی ہے اور یہ بہت بہتر جانتے ہیں میں بابروان صاحب کا نہیں کہوں گا ان کو خود کہوں گا وہ نہ ہی کوئی جوڈیشنل ڈکری ہے نہ ہی کسی چیز کا حصہ ہے دو چیزیں ہیں نیپ کے قانون کے اندر ایک ہے والنٹری ریٹرن جو تھی اور ایک ہے پلی بارگن والنٹری ریٹرن سپیریر کورٹ کے رپورٹڈ جیجمنٹس کے مطابق ختم کر دی گئی ہے اور اب والنٹری ریٹرن نہیں ہوتا ہے جو پلی بارگن ہے اس کا جو جوڈیشنل ٹیسٹ تھا وہ اسفند یار والی کیس رپورٹڈ جیجمنٹ ہے اس کے بعد ایک بعد کا کیس ہے اس کے اندر بھی دوبارہ جو جوڈیشنل سکروٹنی کا ٹیسٹ ہے وہ پاس کر چکا ہے تو یہ کہہ دینا میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوگی کہ پلی بارگن جیسے ایسے ہے کہ کسی کو غوا کر لیا جاتا ہے جو بھی پلی بارگن ہے وہ پلی بارگن کا بھی طریقہ میں بتا دوں ایوان کے لیے کہ پلی بارگن ایک ایگریمنٹ ہے جو آپ کنوکشن سے ایک تو وہ کنوکشن ہے آپ ایک اگری کرتے ہیں اور پھر ایٹی میں نہیں ہوگا آپ عدالت کے سامنے جاتے ہیں عدالت اس کو اگری کرتا ہے تو پلی بارگن ہوتی ہے جہاں تک سوال کا تعلق ہے وہ تو سپیسیفک فگر اگر فریش سوال پوچھیں گے تو اس کو بائی فرکیٹ بھی کر دیا جائے گا کہ پلی بارگن میں کتنے پیسے ریکاور ہوئے ہیں اور کیسز کے جرمانوں میں اور وہ ریکاوری کی مد میں کتنے ہیں لیکن جیسے تو آپ یہ ڈیٹیل لیں پھر کسی دن آؤس میں آکے بتا دیں تینکیو جی تینکیو جاہوید اببائی صاحب جاہوید اببائی صاحب کمیٹی نہیں جا سکتا جی عثمان خان کاکٹ سپلیمنٹری پلیز تشریف رکھے دیں سپلیمنٹری کتنے جواب دے رہے ہیں نہیں وہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ڈیٹیل لے کے آپ کو دے دیں گے نہ اسے بس تشریف رکھے سواتی صاحب کی سنو یا جی سواتی صاحب نہیں نہیں یہ کوئی اور بات کہہ رہا ہے میں کرو سر انتہائی احترام سے میں یہ کہہ رہا ہوں سر انتہائی احترام سے میں یہ کہہ رہا ہوں کرپشن کی بات کریں گے تو آپ کو کیا تقدیف ہے آپ نے کیے تو پھر جو ہے انتہائی احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جعوید عباسی صاحب جو ہے جعوید عباسی صاحب جیسا آدمی نیب کے خلاف بات کرتا ہے ارے خدا کے بندے جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان کو تکلیف ہوگی آپ کو کیا تکلیف ہے اس کو نیب پکی دے دیں تینکیو تینکیو آپ کو کیا تکلیف ہے خدا کے انہیں بیٹھو سیریٹر عثمان خان کاکر سپلیمنٹری پلیز عثمان کے بعد پھر آپ کو دیتا ہوں عثمان کے بعد آپ کو دیتا ہوں عثمان کے بعد آپ کو دے دوں گا عثمان خان کڑے ہیں پھر آپ کو دے دیتا ہوں سینیٹر صاحب آپ کو ٹائم دوں گا عثمان کے بعد جی پلیز